بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول میں نے میدہ لے لیا ہے اس میں کوئی آٹا نہیں ڈالا سمپل میدہ ہے ایک بول وہ لے لیا ہے اور میں نے تین پاؤ چکن لے لیا ہے چلیے ہم پہلے رول کا مٹیریل ریڈی کرتے ہیں میں نے چکن لے لیا ہے ایک پتیلی لیے پتیلے میں ہم یہ سارا چکن ڈال دیں گے ساتھ اس میں انگریڈینس شامل کرتے جائیں گے ہم نے چکن کو اچھے سے پکا لینا ہے اس کے بعد اگلا اس کے پاپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ ایک چمچ یہ کوٹی ہوئی لال مچ شامل کریں گے ہم تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گے ہم نے کلرز کے لیے زیادہ بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا ایک چمچ گرم سالہ اور ایک چمچ کوٹا ہوا دنیا چمچ ہم نمکی شامل کر دیتے ہیں اس میں بلکہ تھوڑی سی کالی مچ اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو چولے پر رکھ دیتے ہیں اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا چکن اچھے سے گھر جائے تو چلیجے ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں جب تک ہمارا چکن گلتا ہے تب تک ہم میدہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے جو ایک گول میدہ لیا ہے اس میں ہم تھوڑی سی کلونجی شامل کر دیں گے کر دیں گے اس میں تھوڑا سا زیرا بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ایسے بلکہ کام سا ہم نمک شامل کریں گے اس میں تاکہ جب ہم اس کی پٹی بنائے تو اس کے اندر ٹیسٹ ہوئے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گھون دیتے ہیں یہ اکتم سے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے انشاءاللہ کہ اس کو ریڈی کر لیتے ہیں ہاتھا ہم نے گون دی ہے اب میں اس کو کسی کپڑے کے ساتھ دس منٹ کے لیے ڈام کے رکھوں گے تو اس کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر گون دیں گے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس یہ بان لیس ہو میں نے بھی اس میں مکس ہے ہٹی بھی ہے بان لیس بھی ہے ان کو ہم نے سارا الگ الگ کر لینا ہے تو اب یہ گلہ نہیں ہے ہمارا بھائی ہو گیا ہمارا چکن میں اچھے سے گل گیا ہم اس میں اب ایک چمچ آئل کا ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے بھون لیتا ہوں چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا اور اب اس کو ہم نے ایک کھلی پلیٹ میں نکال لیا چکن ہمارا تھنڈا ہو گیا اچھے سے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کر لیتے ہیں ہم نے ساری ریڈیاں الگ کر لیا اور چھوٹے چھوٹے ایسے اس کا مٹریہ ڈیڈی کر لیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے آٹے کی لک یہ دیکھیں جب اس کو اچھے سے ہم پھیل سکا لیتے ہیں ہم اس کے پیڑے ریڈی کرتے ہیں ہم اس کی پٹی بناتے ہیں ہم چکے رول بنا رہے ہیں تو اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیتے ہیں اس کی پٹی بنائیں گے جی بہت چھوٹا سا پیڑا لیں گے اس طرح ہم اب اس کو بیچ میں سے کٹ لیں گے پٹی بنا لیتے ہیں رول کی اس سارے سے کر دیں ہم نے پٹی کٹ لیا اس پٹی میں تھوڑا سا مٹریل رکھیں گے اور اس کو دونوں ہاتھوں سے سیدھا سیدھا اس کا رول بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا پھول کریں گے یہ ہمارا بند ہوگی یہ انشاءاللہ نہیں کھولے گا اس طرح ہم اس کے سارے رول ریڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ ہم نے ایک اور روٹی کو بیل لیا ہے اب ہم اس کے لیے کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح میں سارے رول ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑا سا پھول کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گے رول ہمارے ریڈی ہو گئے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہئے کہ ہمارے رول جال جائیں سارے رکھیں گے سارے رکھیں گے سارے رکھیں گے کہ ہمارے رول جال نہ جائیں اس لئے کہ یہ میدہ منٹو منٹو میں مٹیریل ہمارا تو پکا ہوا بیچ میں ہمیں لائٹ سا بروم کلر چاہئے ماشاءاللہ بہت پیارا سا کلر آل ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا زیادہ ڈارک بروم چاہئے میں رمزان کے لیے بنا رہی ہوں ان کو فریز بھی کیا جائے سکتا ہے میں بنا کر فریز کر دوں گی اسے وقت بنانا اور اسے وقت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے رمزان میں تو اس لئے کافی چیزیں پہلی بنا کر رکھنے پڑتی ہیں رمزان کے ٹائم میں روزے کا فتاری کا ٹائم میں منٹو منٹو میں نکالا جائے اور منٹو منٹو میں اس کو پکایا جائے چلیجے ہم اب اس کو نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلر آیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے چکنے ڈھول ریڈی ہو گئے آپ بھی بنا یہ گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے بہت کرسپی بہت یمی مزے کے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت حیار رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسپی کسی نئے وڈاک میں اللہ حافظ